بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی نیوز میں سرچ کرتا ہوں جو کہ ہمیں ڈریکٹلی انڈریکٹلی فائدہ دے ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری نیوز ایسی ہوتی ہیں جو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہیں لیکن اس کا ہمیں ایمیگرانٹس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس وجہ سے میں پرہیز کرتا ہوں کہ ایسی نیوز آپ لوگ ساتھ شیئر نہ کروں جس سے آپ کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا تو آج بھی میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ ایسی انفرمیشن شیئر کروں گا جو کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور کافی زیادہ آپ کے فیوچر کے لیے اہمیت رکھتی ہیں اس میں آپ لوگ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ڈس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے جس میں میں نے یہ چار نیوز کور کرنی ہوتی ہیں ان کے جو میں نیچے لنک پروائیڈ آپ کو کرتا ہوں لازمی طور پر انہیں لنک کو کلک کیا کریں اب میں سرچ کر کے آپ لوگ کے ساتھ انگلیش کی نیوز بھی سپین سے ریلیٹر شیئر کرنی کوشش کرتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو سپینش کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے وہ اس نیوز کو صحیح طور پر انڈرسٹینڈ کر سکیں آج جو میں آپ لوگ کے ساتھ یہ چار نیوز شیئر کروں گا جو آج آپ لوگ کو بتاؤں گا ان چار نیوز کی انفرمیشن دوں گا ان چاروں کے لنک میں نیچے آپ کو پروائیڈ کروں گا کیونکہ چاروں کے لنک پروائیڈ کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ تمام بہت زیادہ امپورٹنڈ اور ضروری انفرمیشنز ہیں اور نیوز ہیں جو آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو مزید اس کی سمجھ آئے گی اور آپ ان سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں گے سب سے پہلے تو انگلینڈ پری سیٹم سٹیٹس کے بارے میں اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے ہوم آفیس کی ہوم آفیس آپ سمجھ لیں جس طرح ہر ملک کا ایک انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے انٹیریئر منسٹری جس کو بولتے ہیں اسی طرح ہوم آفیس یوکی کا ہے وہ تمام غیر ملکیوں کے بارے میں ملک کے اندر جو ہے وہ کاروائی رکھتا ہے قوانین بناتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے اس کی طرف سے آپ ڈیٹ آئی ہے اور کافی دوست جو پوچھتے ہیں کہ اب بھی ہم کیا پریس اٹم سٹیٹس سپلائی کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی میں آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کروں گا کہ کس طرح سے اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں ورنہ نہ کریں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں سپین حکومت کی طرف سے نئی رائد کی انونسمنٹ کی گئے اس کے بعد جو سپین کا ڈریول لائسنس ہے وہ کون سے وہ مالک میں ویلڈ ہے اور اگر اس ملک میں ویلڈ نہیں ہے جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں اگر وہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہے تو انٹرنیشن لائسنس کے سرہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس ڈریول لائسنس پین کا ہے تو اس پہ تفصیلی اپلائی کرنے کا طریقہ تو ہم چیزیں بات کریں گے اس کے بعد آخر میں ارائیگو فرماسیون والوں کے لیے ایک بہت ہی اہم کورس آپ لوگ سا شیئر کروں گا جو نہ صرف ارائیگو فرماسیون والوں کے لیے بلکہ ویسے بھی اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا فیوچر بہت زیادہ بھرائیٹ ہو سکتا ہے اگر آپ اس کورس کو کر لیتے ہیں اور اس پروفیشن کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو یوکے پری سیٹرم سٹیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں یوکے ہوم آفیس نے کہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے محترم پروف لگا کہ پری سیٹرم سٹیٹس اپلائی کی ہے لیکن نینو نیشنل انشورنس نمبر جو ہے وہ پروائیڈ نہیں کیا تو ان کی فائلوں میں کافی زیادہ رسک ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتے ہیں نینو کیا ہے نینو ہے نیشنل انشورنس نمبر جو کہ آپ حاصل کرنے کے بعد وہاں پہ لیگلی کام کر سکتے ہیں یوکے میں وہ لوگ جنہوں نے وہ نہیں لیا یعنی کہ اس پہ نہ لینے کا مراد یہی ہے کہ انہوں نے لیگلی کام نہیں کیا یوکے میں بلکہ انہوں نے تمام پروف لگانے کے بعد اپنی فائل کو سممٹ کیا اور ان کو اپلیکیشن نے کہہ دیا کہ ان کی فائل جو ہے وہ اوکے ہے سممٹ ہو چکی ہے اور وہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس پری سیٹم سٹیٹس جو ہے وہ کنفرم ہے ان کے لیے بین نیوز یہ ہے کہ جنہ کے پاس نینو نہیں ہے ان کے لیے پرالوم ہو سکتی ہے لیکن ساہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ جن کے رورس وہاں پہ چیک کیے جائیں گے کہ جتنی زیادہ مضبوط ہے ان کے چانسز اتنی زیادہ وہاں پہ رہنے کے زیادہ ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگوں نے بعد میں اپلائی کیا آسے چھ مہینے سال پہلے ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہمیں انفرمیشن پروائیڈ کریں ہمیں پروف پروائیڈ کریں کہ آپ دوزار جو بیس ہے اس سے پہلے یہاں پہ تھے تو اس پہ اب آپ کو وہاں پہ پروف پروائیڈ کرنے پڑ رہے ہیں وہ یہ ثابت کرنے کے لیے آپ یوکے میں دوزار بیس سے پہلے تھے جو پروائیڈ نہیں کر پا رہے ان کو ورجٹ کر رہے ہیں اب یہاں پہ کافی دوستوں کی طرف سے یہ کوئیشن آتا ہے کہ کیا آپ بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں آپ اسی صورت میں اپلائی کریں اگر آپ دوزار بیس سے پہلے وہاں پہ گئے تھے رہے تھے کچھ دیر کام کیا تھا یہاں آپ کے وہاں پہ فیملی کے بہت زیادہ روٹس ہیں تو آپ کے چانسز ہیں ورنہ آپ کے چانسز زیرو ہیں کیونکہ وہاں پہ اگر آپ وہاں پہ نہیں رہے دوزار بیس سے پہلے وہاں پہ کام نہیں کیا آپ نے نینو جو انشورنس نمبرہ وہ ایشو نہیں کروایا یا آپ کے وہاں پہ فیملی روٹس نہیں ہیں تو پھر آپ کے لئے کافی زیادہ مشکل ہے اگر آپ کے فیملی روٹس وہاں پہ ہیں ویسے آپ نہیں گئے پھر بھی آپ کے چانسز ہو سکتے ہیں کیونکہ فیملی بیس پہ وہاں پہ آپ جو ہے وہ ہومر آئیٹس کو بیس بنا کے وہاں پہ پری سیٹم سٹیٹس سپلائی کر کے لے سکتے ہیں کسی اچھے وکیل کے ذریعے تو دوستو لنک نیچے مجود ہے لنک نمبر ون ہوم آفیس کی یہ تمام انفرمیشن کا کلک کریں اور اس کو ریڈ کریں آپ کو کافی زیادہ مزید انفرمیشن انڈسٹانڈ کرنے میں مدد ملے گی سپین حکومت کی طرف سے ایک نئی سہولت مطارف کرائی گئی ہے سپین حکومت نے دو ہزار تئیس میں آتونومو کا سسٹم جس کو سیلف ایمپلائیمنٹ کہتے ہیں وہ چینج کرنے کی انونسمنٹ کی ہے جس میں اب بہتری لانے کی کوشش کی جائے گی اصل میں ان کا ٹارگٹ کیا ہے دوہزار چوبیس میں سندہ اور سغریدہ سوسیال کو ایک کرنے جا رہے ہیں دونوں کی انفرمیشن دونوں کا پراست تمام چیزیں ایک ہی ہو جائیں گی دوہزار چوبیس میں تو دوہزار تئیس میں یہ ایک سٹپ آگے بڑھتے ہوئے اس طرف جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ نئی سہولتیں پروائیڈ کر رہے ہیں ہم متعرف کروارے ہیں یوزرز کو تاکہ وہ بہتر طور پر اپنی پرفارمنس دکھا سکیں آتونومو والوں کے لیے اب یہ آپشن ہوگا کہ پہلے سال اسی یورو کی وہ آتونومو چلا سکتے ہیں بارہ مہینے کے تک اس کے بعد جو ہے وہ ایک سو ساٹھ یورو پی کریں گے لیکن اگر وہ انکم اچھی ارن کرتے ہیں ان کا اچھا رہنتا ہے وہ اپنی انکم کے لحاظ سے یا اپنی فسیلٹیٹ کرنے کے لیے کل کو پارو لینے کے لیے اس طرح اور کام کرنے کے لیے اگر زیادہ پی کرنا چاہیں گے تو وہ بھی ایک آپشن رکھ دیا گیا ہے کہ وہ بھی آپ فسیلٹیٹ ہو سکتے ہیں اس نئے سکیم سے اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئی تبدیلیاں کچھ نئے مواقعے جو ہے وہ بھی پروائیڈ کریں گے اس میں سب سے مین جو بات ہے وہ یہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ اسی یورو کی سکیم وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جنہوں نے نئی آتونامہ بنانی ہے یعنی کہ پہلے زندگی میں کبھی کام نہیں کیا لیکن اب دوزارتیس میں یہ اپشن بھی آ رہا ہے کہ جنہوں نے دو سال پہلے تک آتونامہ بنائی اور دو سال پہلے تک چھوڑ دی یعنی کہ دو سال کا وقف ہے آپ وہ دوارہ بنانا چاہتے ہیں وہ اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مزید ڈیٹیل تمام انفرمیشن نیچے لنک نمبر ٹو پہ موجود ہے کلک کریں انگلیش میں یہ تمام انفرمیشن ہے اور ریڈ کریں سپین ڈریون لائسنس کن ممالک میں ویلڈ ہے جہاں پہ آپ بغیر کسی اضافی جازت کی گاڑی چلا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان لسٹ میں آپ کا اس ملکہ نام نہیں ہے جہاں پہ آپ جاگے چلانا چاہتے ہیں تو پھر انٹرنیشن لائسنس کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں بہت ایزی پراسس ہے دس یوروک کس سنٹ کا آپ نے تاسا جمع کروانا ہے اور اس کے بعد آپ انٹرنیشن لائسنس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں سیتہ لینے کے بعد یا آن لائن مختلف جو ان کے آفسیز ہیں لائرز وغیرہ کے وہاں پہ بھی آپ جاگے خستور سے بھی اپلائی کروا سکتے ہیں آن لائن ڈیجیٹل سیٹیفکیٹ کے ذریعے اب یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا ہے چلوں کہ وہ لسٹ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو نیچے لنک آپ کو میں پروائیڈ کر رہا ہوں لنک نمبر تھری وہاں میں تمام چیزیں ان کو اندراج ہے کن کن ممالک میں آپ ڈیجیٹل لائسنس پہ جاگ گاڑی چلا سکتے ہیں اور کن ممالک میں آپ انٹرنیشن لائسنس پہ چلا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ انٹرنیشن لائسنس اپلائی کرنے کا سپین میں تمام طریقہ کار واضح کیا گیا ہے کسنی کاسٹ آتی ہے کیا طریقہ کار ہے وہ تمام چیزیں نیچے پروائیڈ کی گئی ہیں ارائیگو فرماسیون کے لیے یہ کورس جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے فری کورس ہے انہم کروا رہی ہے انہوں نے شروع کر دیا ہے یہ کورس اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی میں اس سے زیادہ برائیڈ فیوچر کسی اور کورس کا نہیں ہے اگر آپ یہ کر لیں تو آنے والے وقت میں نہ صرف ارائیگو فرماسیون بلکہ آپ کے لیے ویسے روزگار کے نئے مواقع کھلیں گے اور آپ اچھی خاصی ارننگ کر سکیں گے اگر آپ اس میں اس بزنس میں اپنی جو ہے وہ فیوچر بنانا چاہتے ہیں اصل میں یہ سولر انرجی کا پروسس سولر انرجی کیا جو کورس ہے وہ ہے اس میں آپ اگر ایڈمیشن لیتے ہیں اس کو کرتے ہیں اور صحیح طور پر سمجھ کے اس کو جو ہے وہ لرن کرنے کے بعد اپنا بزنس اس بیس پر سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہو سکتا ہے بہت زبردست امیزنگ یہ کورس ہے اس کا لنک بھی میں لنک نمبر فور نیچے آپ کو پروائیڈ کر دوں گا آپ کلک کر کے خود بھی اس کو ریڈ کر سکیں گے یہ کورس اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے ریگو فرماسیون کے لیے بھی کل کو کنٹریکٹ حاصل کرنا کسی بھی انرجی کمپنی سے کوئی بھی مشکل نہیں ہوگا اور آپ اگر اپنا بزنس کرنا چاہیں گے کل کو تو وہ بھی آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اگر آپ اچھی خاصی آرنے کرنا چاہتے ہیں تو اس کورس میں سیریس ہوکے اس پہ ذرا توجہ دیں اور اس میں اپنا فیچر بنانے کی کوشش کریں آپ کے کافی زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے دوستو یہ تھی آج کی انفرمیشن اور نیوز جو نیچے لنک سے میں پروائیڈ کر رہا ہوں لازمی طور پر ان کو ریڈ کریں اور ان سے جتنا ہو سکتا ہے اتنی مدد لینے کی کوشش کریں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں ملیں گی نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ